اسلام علیکم جارہ ریسپی کے ساتھ مرسس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ سینڈوچ بنانے کا طریقہ کہ یہ آلو سے سینڈوچ کس طریقے سے ہم بنائیں گے تو بہت ہی اچھا یہ سینڈوچ ہوتا ہے یہ ایک سینڈوچ جو ایک ہم اس کم چار بندے کھا سکتے گی اتنا موٹا سینڈوچ ہوگا یہ تین پیس کم سینڈوچ تیار کریں گے تو بہت ہی کم ٹائم میں سینڈوچ بنے گا بہت ہی تھوڑی سی چیزوں سے آپ بنا لیں گے تو بہت ہی تی ایلن پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بہلے کم پریس کیجئے گا چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف یہ سینڈوچ بنانے کے لیے دو آلو میں چاہی ہوں گے آلو میں نے جو وائل کر تھنڈے کر لیئے آلو کرنا اس لیے دکھائے گا ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کدو کش کر لینا اور کدو کش موٹی والی سیڈ سے ہمیں کدو کش کر لیں گے تو بہت ہی اچھی جو ہے یہ ہماری آج یہ ویڈیو بنے گی سینڈوچ بہت ہی اچھے بنے گے یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا اور پوری ویڈیو دیکھئے گا کہ کس طریقے سے آلو سے بھی آپ بہت اچھا آپ سینڈوچ بنا سکتے ہیں سینڈوچ بچے جو ہے بہت ہی شوق سے کھا لیتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کہ آپ کس طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے آلوالہ سینڈوچ آپ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں ابھی دیکھیں آلو بھی بہت اچھی سے دیکھیں یہ کدو کا شوق ہے اور بہت ہی آس بہت ہی آسانی سے یہ کتو کش ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور آلو میش کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم نمک تو نمک جو آپ اپنی مرضی سے ایڈ کیجئے گا کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم تو تھوڑا سا جو ہے آدھا چمچ میں دھنیا پورٹر شامل کروں گی تھوڑا سا کالی مرچی کا پورٹر یہ بھی میں شامل کروں گی اور آدھا ہی چمچ جو ہے زیرہ پورٹر یہ شامل کروں گی اور تھوڑا سامچاٹ مسالہ اور تھوڑا سا ہی ہم چکن پورٹر یہ شامل کریں گی یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پہلے ہم اچھے سی اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے ایسے اور تھوڑا سا مرچ کے اندر لال مرچی کا پورٹر بھی شامل کروں گی اور ایک چمچ یہ لال مرچی کا پورٹر بھی میں شامل کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے ایسے بہت ہی اچھا یہ ہمارا سائن میج بنے گا ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا ب بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھی اس کی لوک آئے گی اور بہت ہی اچھا بنے گا یہ سائن ویچ اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں ہیں ایسے اچھے سے آپ نے میکس کر لینا ہے تو جائیں میرے چیلنگ کا وزرٹ بھی کر لیں کہ میں نے بہت اچھی اچھی ویڈیو ڈالی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو مجھے سبکرائب کریں کہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اس طریقے سے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ابھی دیکھیں اچھے سے میکس ہو چکا ہے پورے کا پورا دیکھیں اور یہ میکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیل کے لیے ہم کور لگا کر رکھیں گے تھوڑی سی اس کے لیے ہم گرین چٹنی تیار کریں گے اس طریقے سے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پتینا ڈال لیں گے اور اس کے بعد یہ دنیا دنیا ڈالنے کے بعد آپ نے دو کلی جو ہے آپ نے یہ لسن کی دو گنڈی آپ نے یہ ڈال لینی ہے دو کلی اور ایک ہری مرچی یہ بھی آپ نے ڈال لینی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا لیمک ڈال لینے ہے اس طریقے سے اور یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس کے اندر دو سے تین چب مچ زیادہ نہیں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کے پاتھ اس کو اس طریقے سے ہم اچھے سے اس کو گرینڈ کر کے لے آئیں گے اور یہ گرین چٹنی جو ہے تیار کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ ٹوماٹر اور یہ پیاز بھی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم لیں گے بریٹ اور بریٹ آپ نے کتنے تین پیسوس لے رہے ہیں اور یہ بریٹ لینے کے پاس سب سے جو ہے آپ نے پہلا کام کرنا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیچپ اس طریقے سے آپ نے ڈال لینے اس کے پاس جب مجھ کی مدد سے ہم اس طریقے سے پھلائیں گے ایسے اب آپ اس کے پورے سٹیپ فولو کیجئے گا کہ کس طریقے سے ہم یہ پورا سینوچ تیار کریں گے تو بہت ہی اچھا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے سینوچ تیار ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے آلو اس طریقے سے آپ نے رکھ لینے ایسے اس طریقے سے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینے اس طریقے سے آپ نے ایسے ایسے اور اس کے بعد آپ نے سیڈیں اس کی اس طریقے سے آپ نے چھولی رکھ لینے اور اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے یہ سیڈیں بھی اس کی کور ہو جائیں گے ایسے اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے یہ دیکھیں آلو بھی اس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے آلو کا پیسٹ آپ نے لگا لینے ایسے اس طریقے سے ایسے اور یہ سارا لگانے کے بعد اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں چھولی کی مدد سے آپ نے بلکل اس کو سیڈہ کر لینے ایسے اس طریقے سے آپ نے سیڈیں بھی اس طریقے سے آپ نے کور کرنی ہے ایسے اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے پیاز رکھ لینے اس طریقے سے ایسے بہت ہی اچھا جو یہ بارہ سینوش تیار ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گئی اس طریقے سے آپ نے ایسے پورا پیاز آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے ایسے اس طریقے سے اور یہ پیاز رکھنے کے بعد اب تھوڑا سا اس کے اوپر کالی مچھی کا پورڈر ہم ڈال لیں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے چکن پورڈر اگر آپ چکن پورڈر نہیں کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں ڈالیے گا اور یہ ڈالنے کے بعد اب بیچ کا پیس لیں گے اس کے اوپر میں جو ہے پہلے میں چٹنی ڈال گی ٹھیک ہے گرین والی اور چٹنی جو ہے یہ بیچ کے پیس میں ہی ہم ڈال لیں گے جو سنٹر کا پیس ہوگا اس طریقے سے آپ نے ڈال لینے ایسے اس طریقے سے ایسے اچھے سے لگا لینے ہے کہ چٹنی کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا آئے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں ایسے اور یہ ڈالنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے لگا لینے ایسے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے بہت ہی اچھا جو ہے مارا سینوچ تیار ہوگا اور یہ سینوچ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے میں نے کتنی دفعہ پہلے یہ ٹرائی کر رہا ہے تو میری پوری فیملی کو یہ سینوچ پسند آیا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریس بھی شیئر کر دوں یہ بچے اس کو بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اب یہ لگانے کے بعد پوری سیڈے ہم اچھے سے جو ہے چھوڑی سے جو ہے ہم اس طریقے سے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے بٹھا کر ہم سیڈے ساری اس کی جو ہے اس کور کر لیں گے ابھی دیکھیں اچھے سے لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ اٹھا کر کے آپ نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے ایسے اس طریقے سے اور دوبارہ ہم اس کے اوپر پھر چٹنی لگائیں گے کی سنٹر کا پیس ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے چٹنی ہی یوز کریں گے اس طریقے سے آپ نے ایسے اس طریقے سے آپ نے ساری چٹنی آپ نے لگا لینے ایسے اور یہ اچھے سے چٹنی لگانے کے بعد پھر سے ہم یہ دیکھیں آلو اس طریقے سے لگا لیں گے ایسے تو بہت ہی اچھا ہی ہمارا سینوچ تیار ہوگا اسی طریقے سے دیکھنا کہ کس طریقے سے سٹیپ پہ سٹیپ پہ اس کی جو فیلنگ ہم لو کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی فیلنگ کر لینی ہے ایسے اس طریقے سے یہ دیکھیں سارا رکھنے کے بعد آپ نے چھوٹی لے کر اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ سٹ ہو جائے گا دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بنے گا اور دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے ہوگا اس طریقے سے آپ نے لینے ایسے اس طریقے سے آپ نے لگا لینے ایسے اور اس کے بعد ایک پیس ہم اور لیں گے تو کس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیچپ یاد رکھیں گے جو سنٹر رولا پیس تھا اس کے اندر ہم نے ڈالی چٹنی اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیچپ اور یہ ڈالنے کے بعد پہلے ہم نے اچھے سپلا لینے ایسے اس طریقے سے ایسے اور اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے تو پہلے اس کے اوپر ہم ٹیم آٹر رکھ لیتے ہیں ایسے اس طریقے سے آپ نے رکھ لینے ایسے اس طریقے سے وہ جو سنٹر کی جگہ بچی ہوئی ہے اس میں ہم کٹنگ کریں گے ٹیم آٹر کو اور اس طریقے سے رکھیں گے دیکھیں ایسے اس طریقے سے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے پورے کی اوپر ہم لگا لیں گے ایسے اس طریقے سے ایسے اور چھوڑی کی مطل سے آپ نے اس طریقے سے پھلا لینے دیکھیں ایسے ایسے اب یہ دیکھیں سارا لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم جو ہے ایسے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کر رہا اپنی اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے کور کر لینے ایسے ایسے ابھی دیکھیں پورا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے فرائی کریں گے اور دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں فیس پونڈ رکھ لوں گی تو اس کے اندر آپ نے گی ڈال لینا اس طریقے سے ایسے ہلکی آنچ پہ چولے کی آنچ زیادہ نہیں کھولئے گا ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ چیک کرنا ہلکی ہلکی ہاتھ میں ہیٹ آ رہی ہے تو سمجھ لو یہ تیار ہے تو ہلکی آنچ پہ ہم اس کو بکائیں گے دم کی آنچ پہ آنچ چولے کی زیادہ نہیں کھولیے گا نہیں تو اس کا کلر بھی اچھا نہیں آئے گا اور یہ جل جائے گا ابھی دیکھیں بڑے آرام سے ہمیں اس کو سنٹر میں رکھیں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سا آئل آپ نے اس طریقے سے چاروں طرف اس کے لگا لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو اٹھا کر اور یہ رکھنے کے بعد اب جو اس کے اوپر ہم اس طریقے کا ڈکن رکھ لیں گے اور اس کے اوپر آپ نے ایک پیالہ رکھ لینا ہے تھوڑا سا بزن اس کے اوپر یہ چاروں سیڈوں سے ایک جیسے ہی پکے گا اور بہت ہی اچھا پکے گا اس طریقے کا آپ نے پیالہ رکھ لینا ہے اور یہ رکھنے کے بعد ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے بلکل ہلکی ڈم کی آنچ پہ جو ہے پانچ منٹ کے لیے پھر بہت ہی اچھا سا پیالہ سا اس کا کلر آئے گا اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چیک کریں گے اس طریقے سے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے تھوڑی سی اس کی سیڈے چینج کرنی ہے اس طریقے سے جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے چمچ یہ لکڑی کا یہ سٹیل کا یوز کرنا ہے تو پلاشٹو کا چمچ آپ نے کسی بھی گرم کھانے میں یوز نہیں کرنا کہ سید کے لیے بہت انقصان دے ہوتا ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھیں بہت سے یوٹیوبر دیکھیں جو کوکنگ آئل کے اندر بھی جو پلاشٹو کا چمچ یوز کرتے ہیں تو پلاشٹو کا چمچ سید کے لیے بہت انقصان دے ہوتا ہے تو میری ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں گے میرے آواز ان لوگوں تک جائے گی کہ وہ لوگ پلاشٹو کا چمچ یوز نہیں کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پکا یا نہیں پکا تھوڑی سی آپ نے سیٹ چک کر لینے اس طریقے سے چینج کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے گی لے کر آپ نے اس طریقے سے ایسے اس کے اوپر لگا لینے ایسے گی یا مکھن جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ نے اس طریقے سے لگا لینے ایسے اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے بڑے ایرام سے پلٹن آئے ایسے اس طریقے سے آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کہ اس کا کتنا اچھا ہے دیکھیں کلر آیا ہے بہت ہی اچھا دیکھیں اس کا کلر آیا ہے تو اس کو بھی جو ہے ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں بلکل پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھی اس طریقے سے ہم نے ایسے ڈکن رکھ لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے وزن رکھ لینا ہے تو یہ چاروں سیڈ ہیں جو ہے ایک جیسے ہی پک جائیں گی پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھی چھوڑیں گے اب پانچ منٹ اس کو بھی ہو چکے تو اس کو بھی ہم چک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کی بھی سیڈیں اس طریقے سے آپ نے چینج کر لینا ہے ایسے اس طریقے سے ایسے تو اب یہ پک چکا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا پکا ہے تو تھوڑا سا میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گے کہ کیسا پکا ہے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا سینویج تیار ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لپ دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے اور کتنی بڑیا بنی ہے تو بہت اچھا ہے دیکھیں تھوڑی سی محنت کے بعد یہ کتنا اچھا ہمارا دیکھیں یہ حالوکہ سینویج تیار ہو گیا ہے تو بچے تو بہت ہی شوق سے اس کو کھاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیم لگا ہے دیکھو اتنا ٹیم بھی نہیں لگا اور تھوڑی سی ٹکنیک کے بعد دیکھیں اس کا کلر کتنا ہی اچھا ہے اور کتنا بڑیا ہے تو آپ کو اگر یہ میری سینویج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل ایک امپریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمرز کر کے بتائیے گا کہ اس سینویج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اور میری ویڈیو شیئر بھی کیا کریں